جو ہم لوگ آشائسوں میں پڑے ہوئے ہیں یہ کھانا ہے یہ لینا ہے یہ پارٹی کرنی ہے یہ گاڑی لینی ہے یہ سا گھر ہونا چاہیے ایسے ایسی لگنا چاہیے ایسے نوک کرونے چاہیے بڑا بڑا بزنس بڑی بڑی آفیسز ہونی چاہیے آرام دے زندگی جس کو کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم سانچ صاحب کے شاہد دلتی بڑی سرکار کے بیت کے ساتھ حاضر ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو سانچ کی جو بتایا ہوا راستہ اس کے بارے میں آگئی تھے آج ہم شیئر پیش کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اپنے تہیں خود سے سوچتے ہیں ہم نے بہت کارنامہ انجام دے رکھے ہیں ہم نے بڑے بڑے کام کر رکھے ہیں اور ہم تو بہت آگے پہنچ گئے ہیں ہم تو بڑے پہنچے گھر گھر اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے اس طرح کی کیفیت کو مکمل کر ہوا ہے نہیں کسی پرسن کو نہیں اس طرح کی سوچ والوں کو اپنے تہیں یعنی اپنے لحاظ سے ان کو یہ سجا کرنے کی اطلاع دینے کی بات کی ہے لیلہ نہ جاؤ گی لکھ لیلہ نہ جاؤ گی لکھ یعنی زرہ برابر تم رات کا ایک زرہ برابر بھی ٹائم نہیں جاؤ گی جاکے نہیں گزارا لیلہ نہ جاؤ گی لکھ سین کلی نوم کیا کہہ رہا ہے تم نے زرہ برابر بھی رات جاکے نہیں گزارا پوری میندلی پوری رات سوتی رہی کمتی پہنچ قریب اکھے اجلس تو انہی شکا ہے اٹھو اپنے قریب کو پہنچو رات کی عبادت اللہ کی قریب اور قربت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے احادیث نے اس بات کو ثابت کیا کہا اٹھو قریب پہنچو اپنے کس کو رب کو قربدار کو ٹھیک ہے اجلس تو نہ جگا ہے یہ آرام آلی زندگی یہ آرام یہ نید تمہیں اچھی نہیں لگتی تم پہ اچھی نہیں لگتی مٹھی مہمان مٹھی مہمان اب یہ بتایا ہے یہ زندگی میں یاد رکھنا مٹھی مہمان ننزیبی رات بھی ہوئے کہا اے پریشانی امت گری ہوئی ہے جو تمہارے پاس مہمان آئے ہیں جو تمہارے اس پاس مہمان آئے ہیں تو پوری رات جاگ کے ان کے ساتھ گزار یہ سوپنے کے بات ہے یہ تصوف میں تا پریشانیوں کی ماری ہوئی جو تمہارے پاس مہمان آئے ہیں تم پوری رات ان کے ساتھ بیٹھ کر گزارو جلان انڈرکی آئے جاگر تم میند میں آگئی جاگر تم سو گئی تیروز رہی تھی راہ میں تو ہمیشہ رہ جاتی ہے راستے میں تم منزل پہ نہیں پہنچتے نہیں پہنچ سکتے یہ ہے شاہ صاحب کیس کی ظاہری میں نہیں جو فقراء ہیں جو اس علم کے مطلاشی ہیں اس علم میں آتے ہیں تو یہ ان کے لئے سبق ہے کہ تم نے اپنے آپ کو سو جاگی نہیں کیا جلان جاگی لکھ سے تم نے اپنے تھوڑی دیر کے لئے بھی تم نے سو جاگی اصل نہیں کی سو جاگی نہیں کی روح کو جگایا نہیں بس تم سو تھی رہی گزر گئی رات زندگی گزر گئی تم نے ایک پل کے لئے بھی اپنے روح کو سو جاگ نہیں کیا تم سارے زندگی سو تھی رہی کمتی پہنچ قریب اکھے گایا اٹھو جلدی کرو کچھ تمہارا قربدار ہے اسے محبت کرتا ہے تمہیں جاتا ہے تو اس کے قریب ہو جاؤ قریب پہنچو اس کی طرف چلو اجلس دونے جگہ آئے یہ دنیا کی جو آپ آسائشیں ہیں جو ہم لوگ آسائشوں میں پڑے ہوئے ہیں یہ کھانا ہے یہ لینا ہے یہ پارٹی کرنی ہے یہ گاڑی لینی ہے یہ سا گھر ہونا چاہیے ایسے ایسی لگنا چاہیے ایسے نوک کرونے چاہیے بڑا بڑا بزنس بڑی بڑی آفیسز ہونی چاہیے یہ آرام دے زندگی جس کو کھا ہے کیونکہ یہ آرام دے زندگی تمہیں اچھی نہیں لگتے کیونکہ تو متلاشی اصل کا اس اللہ کی طرف متلاشی ہے تو اللہ کو پانا چاہتا ہے اللہ کی خواہش رکھتا ہے اس کی محبت کے خواہش رکھتا ہے تو یہ تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے یہ تمہیں آگے نہیں لے جائے گا تمہیں کامیاب نہیں کرے گا مٹھی میمان نمسی اب روح ہے نا اگر تُو سے سجاہ کرے تو یہ جو پریشانی والا ماہول ہے یہ پریشانی اور پھساوا انسان اس کی پریشانی ختم ہو نہیں وہ جو میمان اندر آیا ہے جسم میں آیا ہے وہ روح کہا اس میمان یعنی جو میمان تیرے جس اندر آیا ہے تُو اسی کے ساتھ باتیں کر اسے انگیج رکھ تُو سے تعلق قریب قربت والا کر تُو کنٹینیو سے ملاقات کر تُو سے بات کر تُو سے انگیج رکھ اپنے آپ میں اپنی باتوں جیلاں نے رکھا آئی کہ اگر تم بے سجاگی میں چلی گئے غفلت میں چلی گئی اور تم اس غفلت میں رہی ہے تو پھر تمہاری روزانہ کی جو تمہاری کام کر دی دوڑنا ہے ڈھونڈنا ہے پریشانیاں ہیں تُو کبھی بھی کامیابی منزل تک نہیں ہو سکتے تُو راستے میں رہ جائیں ہمیشہ تُو راستے میں رہ جائیں تُو راستے میں ہی رہنے سے انسان کبھی منزل تک نہیں پہنسکتا تو منزل تک پہنچنے کے راہ کیا ہے کہ جو تمہیں اللہ نے میمان بھیجا ہے اس کو تُو اپنے نظر میں کچھری میں ساتھ میں سوزک ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ کبھی بھی تمہیں چھوڑ کے نہیں جائے گا ایسے تم ظاہری میں تم دنیا میں دیکھو ناظر کو میمان آیا تم اسے بات نہ کرو تم اسے ٹیٹین نہیں کرو تو وہ بول ہوگا کہے گا چھوڑی آرہے یہاں بیٹھ کے کھنے چلا جائے گا جب چلا جائے گا تو پھر دباہ توڑی نہیں آئے گا تو آپ کی کہنے سے توڑی نہیں آرہا ہے تو لہٰذا آپ پریشان ہو جائیں گے پھر زندگی پر کبھی بھی کامیابی کا مو نہیں جرس گئیں گے تو لہٰذا جو جو نوجوان جس میں یہ روح بیدار ہو جائے وہ اسے غفلت کی طرف نہ لے جائے سوئے نہیں چسی کیلئے کار بس تجھے نیند کیسے آ گئی وہ اسے چوری کر کے لے گئے تو سمجھنے کی بات ہے سمجھئے تو سجاگ ہونا لازم ہے مید میں غفلت میں چلے جانا انسان کبھی بھی کامیابی کو نہیں پہنچ سکتا تو لہٰذا امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اپنے روح کو اس اصل کو آپ سجاگ کریں سجاگ رکھیں اس سے باتیں کریں وہ ہے ذکرِ الائی روح کی قضاء ذکرِ الائی اللہ کا ذکر ہے وہ اس سے مسلسل انگیج رکھے گا سجاگ رکھے گا تب ہی تو تم کا محبی طرف جاؤگے اور انشاءاللہ منزل کو پاؤگے امید کرتا ہوں آپ اس بات کو سمجھیں ہوں گے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چھوٹی سکلے بناوں تو انشاءاللہ اور بھی کوشش کروں گے اسے چھوٹی سکلے بناوں تاکہ آپ تک میں نالیج پہنچا سکوں شکریہ موسیقا موسیقا